اسلام علیکم viruses have very simple structures consist of following یہ ہم پر سب سے first structure جو میں نے لکھی ہے وہ ہے core core کیا ہے جی the genetic material DNA اور RNA of the virus virus کا جو genetic material ہوتا ہے نو اسے core کہا جاتا ہے genetic material DNA بھی ہو سکتا ہے اور RNA بھی ہو سکتا ہے اگر آپ core کا word نہ use کریں تو genetic material کا word بھی use کر سکتے ہیں nucleic acid بھی use کر سکتے ہیں DNA بھی use کر سکتے ہیں اگر RNA virus ہے تو RNA بھی use کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو کیا بتایا ہے جو core کیا ہے genetic material ہے suppose this is the DNA اور یہ کیا آگیا core اس structure کو core بھی کہا جاتا ہے so next prominent structure کونسی ہوتی ہے viruses میں capsid capsid کیا ہے protective core protein surrounding the core capsid ایک protective core ہوتی ہے جو کہ core کو surround کر رہی ہوتی ہے اور یہ مل کر بنی ہوتی ہے proteins سے so capsid کیا ہے ایک protective core ہے protective layer ہے جو کیا کر رہی ہوتی ہے surround کر رہی ہوتی ہے کس کو core کو اور یہ کیا ہے capsid ٹھیک ہے اور یہ مل کر بنی ہوتی ہے proteins ہے یہاں پر میں نے وارڈ لکھا ہے capsid are made up of capsid is made up of capsid 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 اپنے وارڈ سنا ہوگا monomars ہم use کرتے ہیں کہ بہت سارے monomars مل کر polymer بناتے ہیں سیم اسی طریقے سے ہے بہت سارے capsid capsid مل کر capsid بناتے ہیں so capsid capsid کیا ہے smallest protein کا unit ہے جو کے capsid کو بنا رہے ہوتا ہے so اس طریقے سے capsid اپس میں جڑے ہوتے ہیں اور capsid بنا رہے ہوتے ہیں suppose یہ چھوٹا سا unit ہے یہ کیا ہے capsid ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو clear ہو گیا اب next structure کیا ہے یہاں پر میں نے لکھا ہے nucleo capsid nucleo capsid بہت simple سی بات ہے جو combine capsid اور core کی structure ہے اسے nucleo capsid بولتے ہیں یعنی nucleic acid plus core will give us nucleo capsid combine structure formed by core plus capsid یہ combine structure ہے اسے کیا کہا جاتا ہے nucleo capsid ٹھیک ہے اب next structure کو دیکھتے envelop few viruses such as HIV influenza etc have an additional lipoprotein layer around the capsid derived from the cell surface membrane of the host کچھ viruses میں mostly animal viruses میں جیسے HIV influenza viruses میں آپ capsid کی اوپر ایک additional lipoprotein کی layer بھی نظر آئے گی lipoprotein کی یعنی lipid plus protein سے ملی ایک additional covering layer یہ ان cell سے آتی جن کو virus infect کر رہے ہوتے ہیں سپوز animal cell کو infect کر رہے ہیں تو animal cell سے جیسے یہ virus نکلیں گے تو animal cell کی ہی membrane سے اپنے اوپر کچھ lipoprotein کی layer lipid لیں گے ٹھیک ہے اس layer کو کیا بولتے envelope بولتے ہیں یہاں پر lipoprotein کو kill نہیں کرتا تو یہ viruses ہمارے اپنے cells کی جو layer ہے اس کو اوپر لیتے ہوں تو ہمارا immune system in viruses کو kill نہیں کرتا وہ سمجھ دیں یہ ہمارے اپنے cells ہیں تو اس طریقے سے envelope viruses کو help کرتا ہے to survive the immune system okay next structure کچھ viruses میں آپ کو نظر آئے گی گلائی کو پروٹین گلائی کو پروٹین مین کمبینیشن آف کاربوائی ریڈ پلس پروٹین سم وائی ریس کونٹین گلائی کو پروٹین وائی ریس سو ریکنیز ایٹس ہوس وائی پروٹین for entry into the host کچھ وائی ریس میں گلائی کو پروٹین پریزن ہوتے ہیں سپوز اس طریقے سے کچھ پیٹرن سے پریزن ہوتے ہیں گلائی کو پروٹین کے ٹھیک اور یہ mostly آپ کو جو enveloped وائی ریس ہیں ان میں نظر آئیں گی کیونکہ یہ گلائی پروٹین جو ہیں یہ لپو پروٹین میں embed ہوئے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اب ان گلائی کو پروٹین کا فنکشن کیا ہے یہ ریکنائز کروانے میں ہیلپفول ہوتے ہیں وائیرس کو to the specific host سپوز کوئی وائیرس ہے انہوں نے سٹومک کے سیلز کو انفیکٹ کرنا ہے تو اگر آپ سانس کے ذریعے ان وائیرس سے اندر لہتے ہیں تو وہ انفیکٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے اوپر جو گلائی کو پروٹین کے پیٹرن ہی بلکل سیمپل الفاظ میں آپ بتاؤ جیسے انزائم میں لاک ان ٹی مارڈل کام ذر ہوتا ہے اسی طریقے سے گلائی پروٹین بھی ہیلپ کاز کرنا ہے تو وہ آپ کی بارڈ کی کسی اور ٹریک میں انفیکشن کاز نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کے جو گلائی کو پروٹین کے پیٹرن ہیں وہ صرف سپیسیفک ہیں to the type of cell which are present in the respiratory tree track so hopefully آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب ہم چلتے structure of کرتا ہے from 24 to 200 nanometer in diameter یہ آپ نے یاد رکھ mc پوچھا جا سکتا ہے اور bacteriophages کو complex viruses بھی کہا جاتا ہے اور ساتھ میں ان کو ted ball بھی کہا جاتا ہے کیونکہ typical bacteria phage structure ted ball کی طرح ہوتی ہے یعنی head or tail ted ball frog ہوتی ہے so یہ typical bacteria phage structure ہے اس structure کو دیکھ نہی کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سے parts اس structure میں present ہیں سب سے پہلے میں آپ بتاؤ کہ typical bacteria phage ہے اس کے دو region ہوتے ہیں head and tail so this is head region and this is tail region head region کو دیکھتے ہیں head region میں کون کون structures present ہیں سب سے پہلے head region nucleo capsid سے مل کر ہو نوکل capsid کا word میں نے جوز کی ہے تو آپ کے ذہن میں آ el گا سو یہ آ گیا اس کا capsid ٹھیک ہے protective covering اور inside جو dna ہے اسے core کہا جاتا ہے جیسے جیسے نوکلیو capsid together کہا جاتا ہے اور head کا function کیا ہوتا ہے جیسے 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 then پھر ہمارے پاس bacteriophage کی tail آ جاتی ہے tail کیا ہوتی ہے helical and rod shape اس کی structure ہوتی ہے helical یہ رنگ سے نظر آ رہے ہیں اس وجہ سے یہ شیز ہوتی ہے رنگ سے ہوتی ہے رنگ شیف ہوتی رنگ شیف کہا جاتا ہے tail میں سب سے پہلے دیکھیں آپ collar ریجن نظر آرہ ہوگا یہ اس طریقے سے round سا color ہوتا ہے اس کا function کیا ہوتا ہے یہ head اور tail کو جوڑتا ہے then head کے درمیان میں آپ کو کچھ hollow tube نظر آرہی ہوگی اور اس کے اوپر کچھ covering ہے یہ covering ہو سکتی ہے ٹھیک ہے contract اور relax ہو سکتی ہے جب cycle دیکھیں گے لیٹک اور lysogenic cycle وہاں پر آپ کو clear ہو جائے گا اس کا function کیوں contract ہوتی ہے ٹھیک ہے so یہ آگے شیز جو flexible protective covering ہے having hollow tube inside اس کے اندر hollow tube ہوتی ہے اور اس hollow tube کے راستے یہ DNA جو ہے bacteria میں enter ہوتا ہے پھر ہم نیچے آتے ہیں جہاں پر یہ شیط ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک best plate ہوتی ہے اس کے اندر ایک enzyme ہوتا ہے جسے lysozyme گلتے ہیں اور lysozyme enzyme کا function کیا ہوتا ہے bacteria کی cell کو break کر نا اور اس کی نیچے یہاں پر آپ کو کچھ pins نظر آ رہے ہوں گے tell pins ان کا function کیا ہوتا ہے یہ just like needle کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے enzyme inject ہوتا ہے into the cell bacteria then we have here tell fibers کچھ pounds سے ہوتے ہیں bacteria کے tell fibers کہا جاتے اور ان کا function کیا ہوتا ہے it helps in the attachment with the host جو tell fibers ہیں یہ bacteria phage کو host پر بیٹھنے میں help کرتے ہیں so یہ آگی overall structure of bacteria phage اور structure کا function بھی بتا دیا کہ structure کیا ہے اور typical structure bacteria phage کی ویسے بہت سارے bacteria phage ہوتے ہیں بعض کے صرف head ہوتا ہے بہت صرف tail like structure ہوتی ہے but typical bacteria phage جسے سب سے زیادہ سمجھا گیا ہے پڑھا گیا ہے وہ اسے T4 بولتے ہیں یعنی type 4 bacteria phage اور اس structure ہوتی ہے complex structure hopefully آپ کو میرا یہ lecture سمجھ میں آئے ہوگا next lecture تک کے لئے مجھے اجازت شکریہ اللہ حافظ